السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر ماہیر بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کہ ادھر عریب کی منگیتر جو کہ اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر کے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک کہ ماہیر کے والد کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار اور قصورور خود کو ہی ٹھیرا رہی ہوتی ہے خوب روتی ہے یہاں تک کہ سادھ آ جاتا ہے اور وہ حاصلہ دے رہا ہوتا ہے ماہیر کو اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی باتوں کی پروہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کس بات کی فکر ہے مجھے تم پر مکمل بروسہ اور اعتبار اور یقین ہے اسی لیے تمہیں فکر کرنے کی کسی بھی صورت ضرورت نہیں ہے جس کے بعد یہاں تک کہ ماہیر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے ایٹ لیسٹ اس کے شوہر کو اس پر ٹرسٹ ہے ادھر دوسری طرف عریب جو کہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے ماہیر تم نے تو مجھے دھوکہ دیا مجھ سے بے وفائی کی لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں آج بھی تم سے خوب محبت کرتا ہوں اور تمہارے بارے میں ہی سوچتا ہوں ضرور حاصل کر کے ہی رہوں گا جبکہ ادھر عریب کی منگیتر وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب اتنا سب کچھ سنانے کے بعد بھی عریب بات نہیں کرے گا ماہیر سے اور اس طرح سے اب اس کی ہی شادی عریب سے ہوگی اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی خوشگوار گزار سکتی ہے کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ادھر عریب کسی بھی صورت میں ماہیر کو نہیں بھلا پاتا یہاں تک کہ اس کی منگیتر کی تمام تر سازشیں کوششیں اور چالے ناکام ہو جاتی ہیں اور ادھر عریب اپنی امی کی بات کو نہیں مانتا اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گا ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہیر کے والد کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد جس کے بعد ادھر ماہیر سب سے پہلے تو مافی مانگ رہی ہوتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ سب گھر والوں کو میری وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس کے لئے میں بہت زیادہ مافی چاہتی ہوں یہاں تک کہ اب تو سادھ کی امی اور سادھ کی بہن کو بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہیں ادھر ماہیر کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی باتیں سننی پڑھ رہی ہیں تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سادھ کس طرح سے اپنے گھر والوں کو سمجھائے گا اور اپنے اس رشتے کو برقرار رکھ پائے گا دوستو آپ اپنی قیمتی رہی نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel اللہ حافظ